زندگی کو مکمل بدل کے رکھتے نیوالے اکوالے زرین زندگی نے یہ سکھایا ہے کہ ہماری خامیوں سے زیادہ ہماری خوبیوں کی وجہ سے ہمیں ناپسند کیا جاتا ہے بہت ہی پیارے اور دل کو چھو لینے والے اکوالے زرین کچھ رشتوں کے نام نہیں ہوتے مقام ہوتے ہیں اور اگر کوئی ایک بار اس مقام سے گر جائے تو بھی پہلے جیسا مقام نہیں رہتا میں اپنی پسند کی چیز کھونے سے اتنا ڈھٹی ہوں کہ اب میں کسی بھی چیز سے پیار کرنے سے انکار کر دیتی ہوں سخت الفاظ بولتے وقت انسان کو یہ یاد نہیں رہتا کہ سننے والے کو وہ الفاظ کب تک یاد رہیں گے بہت ہی پیارے اکوالے زرین وہ لوگ کتنے زرخ والے ہوتی ہیں جو رغوز دکھی ہونے کے باوجود رشتے نبھانے میں لگے رہتی ہیں اگر لوگ آپ سے دوری اختیار کر رہے ہیں تو انہیں کرنے دیجئے آپ کی قسمت وقت اور زندگی کی دور کسی کے چھوڑ جانے کی محتاج نہیں ہے دل میں اتر جانے والی باتیں ہم تو بیٹیاں ہیں صاحب دکھ ہمارا کیا بگاڑ لے گا ہمارے ماں نے ورسے میں ہمیں صبر سوپا ہے انجانی لڑکی بظاہر پتھر جیسا دل رکھنے والے لوگ بھی احساس کے جذبوں سے بھرپور ہوتے ہیں بس ان کو ذرا پہچاننے کی ضرورت ہوتی ہے ان لوگوں کی پرواہ نہ کریں جو دشمن ہیں محتاط ان لوگوں سے رہیں جو آپ کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی دل میں حسد اور بغض رکھتے ہیں زندگی کو پور سکون بنانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ہر چیز کو اپنی مرضی پر چلانے کی کوشش کرنا چھوڑ کر خود سیدھے راستے پر چلیں محبت اور عزت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں لیکن کبھی کسی ایک کو چننا پڑے تو عزت پھر عزت اور ہر بار ہی عزت بات نہ کرنے سے رشتے نہیں ٹوٹتے رشتے تو تب ٹوٹ جاتے ہیں جب دل کو ایک دوسرے کے بینا سبر آ جائے بہت ہی گہری اور دل پر اثر کرنے والے اکوالے ذریعی دشمنوں سے زیادہ ہمارے وہ دوست خطرناک ہیں جو منافقانہ انداز میں ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں اگر آپ ایک خاموش مجسمہ بھی بن جائیں تب بھی لوگ آپ کو نہیں چھوڑیں گے بہت ہی گہری باتیں ان لوگوں کا رشتہ بہت خاص ہوتا ہے جن کے جذبات الفاظ کے محتاج نہ ہوں لوگ آپ کو یہ نہیں بتائیں گے کہ وہ آپ سے بور ہو گئے ہیں وہ صرف اپنا رویہ بدل لیں گے سب سے خوبصورت احساس تب ہوتا ہے جب آپ کسی کے ساتھ اس قدر راحت محسوس کرتے ہیں کہ آپ خود ان کو وہ باتیں بتاتے ہوئے پاتے ہیں جو آپ نے پہلے کبھی کسی اور کو نہیں بتائی ہوتی کچھ لوگ ایسے بولتے ہیں کہ وہ تمہیں کھونا نہیں چاہتے لیکن ایسا سلوک کرتے ہیں جیسے وہ آپ کو رکھنا نہیں چاہتے موت کتنی تیزی سے ہماری طرف بڑھ رہی ہے اگر ہمیں یہ پتا چال جائے تو ہمیں اپنے منصوبوں پہ ہنسی آ جائے اشفاق احمد کی بہت پیاری باتیں کامیاب زندگی کی نشانی یہی ہے کہ جب آپ پیچھے مر کر دیکھیں تو زندگی میں کوئی پچھتاوہ نہ ہو اب وقت کا تقاضہ ہے کہ اپنے آپ تک ہی محدود رہا جائے انسان پریشان ہوتا ہے تو راستہ بدل لیتا ہے منزل بدل لیتا ہے دوست بدل لیتا ہے ارادہ بدل لیتا ہے لباس بدل لیتا ہے حتیٰ کہ گھر بدل لیتا ہے مگر افسوس وہ خود کو نہیں بدلتا جس معاشرے میں سب چلتا ہو پھر وہ معاشرہ مشکل سے ہی چلتا ہے اشفاق احمد کی گہری باتیں جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو چھوٹے آدمیوں کے سائے بھی بڑے ہو جاتے ہیں تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ فلان شخص گھٹیا ہے اور فلان اچھا ہے اس کا درجہ بلاند ہے اور اس کا کامتار یہ بات انسانوں کے تیہ کرنے کی نہیں ہے یہ کام میرے اللہ کے ہیں خونی رشتوں میں جب دوریاں بڑھ جاتی ہیں تو اپنوں کی خبریں غیروں کی زبانیں سننے کو ملتی ہیں بہت ہی پیاری اور دل کو چھو لینے والی باتیں زندگی میں ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کریں جن کو عزت دینے پر وہ خود سے بھڑ کر آپ کو عزت دیں یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے کیوں پریشان ہوتے ہو اگر تمہارے ساتھ کوئی غلط کر کے خوش ہوتا ہے تو کیا تم نے نہیں پڑھا اور تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے دنیا کے لیے آپ ایک آدمی ہیں لیکن آپ اپنی فیملی کے لیے پوری دنیا ہیں لہٰذا اپنا خیال رکھا کریں احساس کے رشتے دستک کے محتاج نہیں ہوتے یہ تو خوشگو کی طرح ہوتے ہیں جو بند دروازوں سے بھی گزر جاتے ہیں آپ کی زندگی سے جو کچھ گر گیا اسے اٹھانے کے لیے مت جھکیں اگر آپ جھکے تو مزید کچھ اور گر جائے گا اپنا سفر مکمل کیجئے اس سے بہتر مل جائے گا انشاءاللہ آنسوں کا ہر کطرہ دنیا کی ہر چیز سے مہنگا ہے مگر کوئی اس کی قیمت تب تک نہیں جان سکتا جب تک اس کی اپنی آنکھ سے نہ نکلے قیمت کوئی بھی ہو آدمی اگر بک جائے تو ٹکے کا نہیں رہتا جب خواہشات مات جاتی ہیں تب صرف سمجھوتے رہ جاتے ہیں پھر چاہے آپ کچھ ہوں یا گمگین کوئی فرق نہیں پڑتا کسی نے حکیم لکمان سے پوچھا کہ مو سے بھی کچھ سخت لمحہ ہو سکتا ہے کہنے لگے ہاں جب کوئی نسلی آدمی کسی بے نسل کا محتاج ہو جائے بہت ہی کہری باتیں جانے والوں کو راستہ دو واسطہ نہیں واسطہ دوگے تو سر پر چڑ جائیں گے بعض رشتے ہمارے لیے صرف اتنی گنجائش چھوڑتے ہیں کہ انہیں چھوڑ دیا جائے یقین رکھو اللہ حساب رکھتا ہے ہر اس بات کا جس پر دکھتے دل کے ساتھ تم نے سبر کیا بہت ہی پیاری باتیں مجھے اپنے ماضی کا بلکل بھی دکھ نہیں دکھ تو بس اس بات کا ہے کہ بہت سے قیمتی جذبات غلط لوگوں پر زائع گئے یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو کہ میرا رب راستہ بنا دے گا انشاءاللہ سبر ایسے کرو جیسے روزہ رکھ لیا اس تسلی کے ساتھ کہ مغرب کی آزان ہونی ہی ہے یہ روح کچھ بھی ہو ہمیشہ ادھاس رہے گی کیونکہ یہ دنیا اس کا گھر نہیں ہے انسان کو کوئی چیز اتنا نہیں بدلتی جتنا اس کے دل پہ گزر ہوئی تکلیفیں اسے بدل دیتی ہیں اور تکلیفیں بھی ہو جو اس نے تنہاد جھیلی ہوتی ہیں ہم سب کے پاس کم از کم ایک کہانی ہے جو ہم کبھی کسی کو نہیں بتائیں گے جو لوگ دکھ کی گھڑی میں ساتھ نہ ہوں وہ سب کے وقت بھی پاس بیٹھنے کا اختیار ہو دیتے ہیں بہت ہی پیارے اور دل کو چھو لینے والے اکوالے ذریعی شعور کا پہلا درجہ خموش رہنے کی عادت دوسرا درجہ بد تمیزی کا جواب نہ دینا اور تیسرا درجہ بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے دینا ہے شخص بان کے نہیں شخصیت بان کے رہو کیونکہ شخص تو خاک ہو جاتے ہیں شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے بہت ہی پیارے اکوالے ذریعی وہ شخص اپنے آپ پر بڑا ظلم کرتا ہے جو پورے دن اور رات میں ایک بار بھی استغفار نہیں کرتا جن لوگوں نے آپ کو دکھ دیئے ان کو بلا دیں لیکن جنوں نے آپ کو سبق دیئے ان کو یاد رکھیں غام نہ کرنا یہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے بے شک میرا اللہ ہمارے ساتھ ہے یہ دو ایسی چیزیں ہیں جن کو جیب میں رکھنے سے آپ دولت مند ہو جائیں گے نمبر ایک سبر زندگی میں مشکل وقت آتا ہے اور سبر کرنے سے آپ کو مشکلات کا سامنا کرنے کا حوصلہ ملتا ہے نمبر دو شکر جو کچھ آپ کے پاس ہیں اس پر شکر گزار رہیں شکر کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے اور اللہ اپنے بندوں پر اور زیادہ نیمتے نچھاور کرتا ہے اگر آپ کے بڑوں نے آپ کو وراست میں دشمنی نہیں دی تو اپنے بڑوں کا شکریہ ادا کریں اس طرح کی بہت ہی پیاری اور اچھی ویڈیو دیکھنے کے لئے پلیز میرے چینل ایل زی رائٹ کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن کو الپر پریس کر دیں